بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پائیتن کے اندر سٹرنگ ویلیو کو فارمیٹ کیسے کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کوئی سٹرنگ یا ٹیکسز کو انپوٹ کرواتے ہیں یا ویریابل سٹور کرواتے ہیں اس کو فارمیٹ کیسے کیا جاتا ہے آج ہم تفصیل سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور سمجھیں گے تو سب سے پہلے ہم پائیتن کو آن کر کے نیو فائل اوپن کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ میں یہاں پہ فرض کریں کہ مجھے ایک ایسا ٹیکس چاہیے جس کے اندر کچھ اس قسم کی سینٹنس ہو یعنی یہ لکھا ہوا ہو کہ fee of this course is fifty ڈالر یعنی آپ کو یہ سینٹنس ایک نظر آ رہا ہے لیکن اصل میں اس میں الگ الگ سسٹم موجود ہیں کہ course جو ہے اس کی fee's fifty ڈالر ہے کون سے course کی fifty ڈالر fee's ہے تو اس کو variable کی مدد سے ایک ٹیکس کو کیسے create کریں گی یہ ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے variable define کرتے ہیں variable ہم نے لیا fee کے نام سے جس کو ہم نے کہا کہ بھئی یہ اس کی amount 50 ہے 50 کا ایک variable ہے جس کے اندر ہم نے 50 رکھ دیا ہے اور میں نے ایک اور variable لیا ہے tf ٹیک ہے یہ tf جو ہے یہ میں ایک پورا format لکھوں گا جس کے اندر یہ 50 جو ہے اس کے اندر لے کے آئیں گے special format کی مدد سے تو یہ line ہم کیسے type کریں گے اب وہی اوپر والی جو line آپ کو میں نے بتائی ہے اسی کو میں copy کر رہا ہوں اور invertise commas کے اندر میں نے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ line type کرتی ہے لیکن میں اس line کو تھوڑا تبدیل کروں گا یہاں پہ میں نے کہا کہ fee of this course is اور اس کے بعد میں نے یہ curly brackets لگائیں اور ساتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان brackets کو اس طریقے سے دیا گیا یہاں پہ میں نے ایک full stop دیا اور invertise commas کو close کر دیا اب آگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ میں نے اس کے اندر یہ جو curly bracket لگائی ہے یہ اصل میں اس کا format ہے کہ جو اوپر سے value یہ لے گا اس fee والی یہ اٹھا کے یہاں پہ fit کرے گا لیکن ہم آپ اس کو یہاں پہ بتائیں گے کہ تم نے یہ کام کرنا کیسے ہے یعنی کیسے print کرنا ہے اس کا وہ format یہاں بتائیں گے print ٹھیک ہے bracket شروع tf.format format into اور جو format کے اندر ہمارا setup ہے وہ fee میں نے وہاں پہ لگایا ہے کہ وہ آپ نے وہاں پہ دے دینا ہے اور brackets کو آپ نے close کر دینا ہے تو اب اس کی output کیا آئے گی ہم دیکھتے ہیں اور پھر اسی کو مزید آگے سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے اس کو apply کریں گے اور آگے ان کے مدد سے کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کو run کیا اور اب میں اس کو save کروں گا ٹھیک ہے file name ہم نے string.format دے دیا ہے py extension دیتے ہیں اور اس کو save کرتے ہیں تو اب اب یہ دیکھ لیجئے کہ fee of this course is 50 dollar آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ لکھا وہ آگیا ہے fee of this course is 50 dollar اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو output لی ہے tf.format اور fee اس کی مدد سے آپ کے سامنے یہ والی option آگئی ہے اب اگر ہم یہاں پہ جسٹ صرف تبدیلی کریں گے اب دیکھیں اگر میں یہاں پہ 90 کر دیتا ہوں اب ہم اس کو جب run کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیں 90 dollar آ چکا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم صرف تبدیلی کر رہے ہیں اس amount کے اندر اور ساتھ ساتھ ہماری جو output ہے وہ آ رہی ہے اور یہ dollar کا symbol آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے یہ activate ہو رہا ہے تو ایسے ہم لوگ اپنے format کی مدد سے ان چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں ایک اور example دکھا کے اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اس طرح سے لینا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ سرچ کر رہے ہیں I am searching a blue color car of ABC model for 55,000 dollar اب دیکھیں ہمارے پاس اگر یہ ایک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا text ہے تو دیکھیں اب ہم اس کو as a variable تمام چیزوں کو کیسے یہاں پہ activate کریں گے اور پھر یہ کیسے text بنے گا اس کو دیکھ لیجئے سب سے پہلے ہم ایک variable یہاں پہ لے رہے ہیں car color کا car color کا variable ہے اور ہم اس کے اندر میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے blue color کی car چاہیے اور car کا جو model ہے ٹھیک ہے وہ میں کہتا ہوں کہ مجھے ABC چاہیے اور car price جو ہے وہ مجھے 55,000 چاہیے ٹھیک ہے اب یہ تو میں نے input دے دی ہے اپنے variables کی کہ یہ میرے پاس چیزیں ہیں اور اب میں نے اس کو کس طریقے سے یہاں پہ add کرنا ہے اور اس کا order کیسے place کرنا ہے تو car order is equal to اور اب ہم یہی والا جو ہمارا مکمل طور پہ tax ہے میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو میں تبدیل کرتا ہوں یہاں پہ یعنی جو چیزیں مجھے چاہیے ہیں I'm searching far out اور یہ دیکھیں کہ یہ میں نے blue color کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہے یہاں پہ اوپر بھی blue color car ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی میں نے کہا دیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ جو bracket میں نے ڈالی ہے وہ اوپر سے blue color کو لے گا یہاں پہ یعنی color لے گا car of abc model کو کی جگہ پہ میں دوسرا parentheses ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور far کے بعد میں تیسرے format کے اندر یہ bracket پھر ڈال دیتا ہوں تو اب ہم print کی طرف جاتے ہیں اور print کے لیے ہم نے جو چیز define کرنی ہے کہ print کرو car order dot format کہ car order dot format into یہاں پہ اب ہم نے سارے وہ variable ترتیبہ اس دینے ہیں جو ہم نے اوپر یہ دیئے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا variable یہاں پہ آئے گا کومہ اس کے بعد یہ variable دوسرا والا اور اس کے بعد car price والا ٹھیک ہے یعنی کومے کے ساتھ آپ یہ سارے variable define کر دیں گے اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں پہ یہ دو bracket بند ہوں گی ایک آپ کے سامنے یہ والی اور دوسری main bracket جو پیچھے تھی اب جب ہم اس کو execute کر کے دیکھیں گے تو یہاں پہ اب کیا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ آئیم سرچنگ فارا بلو کلر کار آف اے بی سی موڈل فار 55,000 ڈالر اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اب صرف آپ نے یہاں پہ تبدیلی کرنی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ریڈ کلر میں کار چاہیے اور موڈل جو ہے ہم اس کو ایکس بائی زی کر لیتے ہیں کوئی موڈل ہے اور پرائس جو ہے ہم اس کی 90,000 ڈالر کر دیتے ہیں تو ہم نے دیکھیں یہاں پہ ڈالر کا سمبل لگایا ہوا ہے تو وہ خود بخود وہاں پہ ڈالر کا سمبل ایڈ کر دیتا ہے تو اسی حساب سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں تبدیلی ہو جائے گی اور یہ سنٹنس ایسی بن جائے گا دیکھ لیکھ یہ آئیم سرچنگ فار ریڈ کلر کار آف ایکس بائی زی موڈل فار اتنے ڈالر تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہم نے وہاں پہ چیزوں کو ایڈ کیا ہے وہ ایک سنٹنس کے اندر یہاں پہ بن کے آگیا ہے تو اس طرح سے ہم لوگ اپنے سٹرنگ کی جو فارمیٹنگ ہیں وہ کرتے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ اکٹھا کرتے رہیے کیونکہ انہی کی مدر سے آگے پھر ہم ایک اچھا پروجیکٹ کیار کریں گے اور اس کو مزید ڈیٹا بیس کے ساتھ بنائیں گے تو جتنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں یہ آپ کہ یہ کتنی ضروری چیزیں ہیں جو ابھی آج کل میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں تو آپ لوگ اس پروجیکٹ کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں میری ویب سائٹ سے وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا پائیتھن کے پروجیکٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کلک کیجئے گا اس کے اندر آپ کو ڈاؤنلوڈ کا ملے گا تو وہاں پہ آپ جا کے ڈاؤنلوڈ پیج پہ چلے جائیں گے یا سائٹ پہ آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں میری ویب سائٹ کے اوپر پر پائیتھن پروجیکٹ آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ موبائل جوزر ہیں تو آپ اس کو نیچے کی تب سکرلوڈ کریں گے تو آپ کو وہاں پہ ایک لنک نظر آئے گا پائیتھن کے ڈاؤنلوڈ کا آپ وہاں سے پڑیئے وہاں پہ ساری ڈاؤنلوڈ مجود ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور وقت فوق داؤنلوڈ کے جو وہاں پہ میں ایڈ بھی کر رہا ہوں ان کو میں اپلوڈ کر رہا ہوں اپنے پروڈ کو تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر اس ویڈیو کو اپلوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کرنا نہ نہ